السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج با تاریخ چودہ گیارہ دوہزار اکیس بروز اتوار امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ادعو ودوا کا گناہوں سے متعلق یہ ضروری فصل جو کل کے درس میں شروع کیا گیا تھا جاری ہے کل یہ بتایا گیا یا کل کے درس میں یہ ذکر آیا کہ گناہ نقصان کا اور تکلیف کا ذریعہ اور سبب ہے ہر حال میں اس کا نقصان انسان کو حاصل ہوتا ہے اور خاص طور سے گناہ دلوں کے لئے ایسے ہے جیسے جسموں کے لئے زہر ہو جیسے جسموں کو زہر نقصان پہنچاتا ہے اس میں کوئی فائدہ زہر کا جسم پر نہیں ہوتا اسی طریقے سے گناہ جس درجے کا بھی ہو وہ انسان کی روح اور اس کے دل کے لئے ضرر اور نقصان کا ذریعہ اور سبب اور دنیا اور آخرت میں جو بھی تباہیاں اور جو بھی نقصان انسان کو ملیں گے اس کے پیچھے گناہ ہی ہے جو انسان سے اس دنیا کے اندر سرزد ہوتی ہیں کل کے درس میں پچھلے زمانے کے بہت سارے واقعات کی طرف مولف نے اشارہ کیا اور کچھ احادیث بھی ذکر کی گئی جن سے یہ پتہ چلا کہ اگر لوگوں کے اندر تباہی اور بربادی اور مسیبتیں اور تکلیف کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں ہلاکت سامانیہ اگر لوگوں کے بیچ میں پائی جاتی ہیں تو آسانی کے ساتھ ہمیں یہ نتیجہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں خود ہم ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر اس کا وبال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل بیماری اور اصل معاملہ ان سب کے پیچھے انسان کا اپنا گناہ ہے اور اس تعلق سے بے شمار حدیث مولف نے نوٹ کی آج کے اس درس میں اسی سے متعلق کچھ اور باتیں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ تباہیوں کی مختلف شکلیں ہمارے بیچ میں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اور سبب اور کوئی اور پریشانی ہے ہمارے اس مسئلے کے اندر لیکن غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وہاں معاملہ لے دے کر خود اپنی کمیوں اور کوتاہیوں ہی کا ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث اس معاملے میں لیکن دراصل گھر کی تباہی کا اور دکان اور مکان کی تباہی کا وہ ذریعہ اور سبب بن جاتا تو ایسی کچھ چیزیں آج کے اس درس میں احادیث کی روشنی میں اور اقوال کی روشنی میں ائیمہ مزید مزید میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے رسول کریم صلی اللہ نے فرمایا جب لوگ درحم و دینار سمیٹ کر کے رکھنا شروع کریں اور بے عینہ کرنے لگیں بے عینہ یعنی سودی لیندین سودی سودی لیندین کی ایک شکل ہے جو اس میں ذکر کی گئی ہے سودی لیندین کے سلسلے کجاری کریں وَاتَّبَعُوا اَذْنَابَ الْبَقَرُ وَاتَّبَعُوا اَذْنَابَ الْبَقَرُ اور گائے کے دم کے پیچھے پیچھے چلیں اس سے مراد ہے دنیا طلبی کے پیچھے سرپٹ دوڑ لگانا اور بھاگنا گائے کے دم کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں اس سے اشارہ ہے دنیا کے اندر ملووث ہو جانا اس طور پر کی انسان داخل ہو اور نکل نہ سکے وَتَرَكُ بھاگنا اپنے دین کی طرف نہ آجائیں یعنی بھلا کو دور کرنے کا راستہ کیا ہوگا دین کی طرف پلٹ یعنی گویا کہ دین چھوڑنے کی وجہ سے یہ بھلا آئی اور چھوڑنے کی کئی شکلیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں تو اگر لوگوں کے اندر یہ صورتحال آجاتی ہے تو ترہ ترہ کی بلائیں ان کے اوپر آسمان سے اللہ رب العالمین نازل فرما دیتا ہے یہ روایت ابو دعود وغیرہ کی ہے حسن درجے کی اسی طریقے سے ایک مشہور عالم دین ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عبدالعزیز العمر الزاہد کر کے سلف کے ائمہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں حسن درجے کے ساتھ یہ ان کی یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں انہ من غفلتک عن نفسک وعراضک عن اللہ کہ اپنے آپ سے غافل ہونا اور اللہ رب العالمین سے محمور لینا یعنی نہ تو اپنے آپ کو پہچان سکے انسان کیا کمی ہے اور نہ رب کریم کی عظمت اور اس کا مقام وہ انسان نہ سمجھ سکے اور اس سے محمور لے تو اس کی شکل کیا ہے اَنْتَرَا مَا يُسْخِتَ اللَّه فَتَتَجَاوَزْهُ کہ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں آئے ہیں کہ جس کو کرنے سے رب کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے تو اس سے ہم آگے بڑھ جائیں یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کر رہے ہیں کرنے دیں لوگ اس کے اندر ملویس ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کچھ بال بھی ہمارا بیکا نہیں ہوتا وَلَا تَأْمُرَ فِيه وَلَا تَنْحَعَن نہ تو اچھی چیزوں کا حکم ہم دیتے ہیں نہ ہی بری چیزوں سے ہم روک رہے ہیں خوفا مِمَّن لَا يَمْلِكُ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا ان لوگوں کے خوف سے کہ جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہمارے سماج کے اندر ہوتے ہیں جن کا روب یا جن کی دہشت یا جن کا ڈر ہمارے ذہن و دماغ پر ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے فرماتے ہیں مَن تَرَكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوف وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَر مَخَافَةً مِن الْمَخْلُقِين لوگوں کے خوف سے جو شخص اس فریضے کو چھوڑ دیتا ہے عمر بن مَعْرُوف ہو نہیں ہے ان مُنْكَر نُزِعَت مِنْهُ تَاعَةً تو اس کی اطاعت نکال لی جاتی ہے یعنی اس کی اطاعت کا جذبہ باقی نہیں رہ جاتا وَلَوْ أَمَرَ وَلَدَهُ اَوْ بَعْدَ مَوَالِهِ لَسْتَخَفَّ بِحَقِّهِ اور اگر وہ کسی کو کچھ کہتا بھی ہے کرنے کے لئے اپنے اولاد میں سے یا اپنے غلاموں میں سے تو لوگ اس کا اس کو ہلکے میں لے لیتے کیونکہ اس نے رب کی حکم کو ہلکے میں لے لیا تو جو انسان رب کے احکام کو ہلکے میں لیتا ہے لوگ اس کائنات کے اندر اس کی چیزوں کو ہلکے میں لے لیتے اس شخص کو ہلکے میں لے لیتے اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن قَوْمٍ يُعْمَلُوا فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي جن لوگوں کے بیچ میں معاصیت اور نافرمانی کی جاتی ہے ہم اَعَزُّ وَاَكْثَرُ وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور عزت اور سرخروی والے لوگ بھی ہیں یعنی اونچہ مقام بھی انہیں حاصل ہے قوم کے درمیان مِن مَنْ يَعْمَلُوا فِيهُمْ ان لوگوں کے بنسبت جو معاصیت اور نافرمانی کے کام انجام دے رہے ہیں ان کو مقام حاصل نہیں ہے اور نہ ہی وہ اکثریت میں ہیں لم يغیروہ اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسی برائیوں کے اڈوں کو یا برائیوں کی روک تھام کی انہوں نے کوشش نہیں کیا اِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعَعَقَاب تو اللہ ان سب کے اوپر اپنی طرح سے عقاب اور سزا بھیج دیتا ہے اسے اندازہ کریں کہ انسان جہاں اس کو پاور حاصل بھی ہے وہاں بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے جسم کا کوئی بھی بال بے کا نہیں ہوتا اور اس کے متھے پر شکن نہیں آتی تو ایسا شخص دراصل اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے اور ایک مشہور روایہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور قصرس سے لوگ اس روایت کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لائے جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے جائے گا صفحہ نمبر ایک سو تیئیس تو اس کی اتڑیاں اس کے جسم سے نکل کر کے باہر آ جائیں گی اور وہ ان اتڑیوں کے ساتھ جہنم کے اندر چلے گا ایسے جیسے کی ایک گدھا جسے باندھ کر کے کہیں چلایا جا رہا ہو اسی کی طرح سے تو جہنمی اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے فلان شخص بات کیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیا تم وہ نہیں ہو کہ جو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور ہمیں بری باتوں سے منع کرتے تھے کہا بے شک میں وہی ہوں لیکن بتاتا ضرور تھا پر کرتا نہیں تھا روکتا ضرور تھا مگر میں خود ہی اسی میں داخل تھا میں خود وہ کام انجام دیتا تھا تو لوگوں کی نگاہوں سے گرچے انسان بچ بچا کر کے برائیوں کے سلسلے کو اپنے اندر باقی رکھتا ہے یہاں اگر لوگوں کی نگاہوں سے بچ بھی جائے لیکن اس کا انجام آخرت کے اندر کس قدر خطرناک ہے اسی طریقے سے امام حمد الحمبل رحمہ اللہ ایک اور روایت اپنی مسنت کی اندر عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چوبیس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایاکم و محقرات الظنوب حلقی اور معمولی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ایاکم و محقرات الظنوب وہ چیز وہ گناہ جنہیں لوگ حلقے میں لیتے ہیں جن کی کوئی حیثیت لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتی مثال کے اس اوپر جیسے نگاہ ہے نگاہ سے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا اور حلقے میں انسان ساری چیزوں کو لے لے فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَا عَلَى الرَّجُلُ کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اکٹھی ہوتی ہیں حتی یُحْلِقْنَهُ یہاں تک کہ وہ اس کو برباد کر دیتی ہیں اور اس کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی سمجھنے کے لئے وہ مثال بھی اہم ہے آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کچھ لوگ کسی میدان کے اندر موجود ہوں کسی بڑے میدان کے اندر اور قوم کا سردار اس گروپ کا لیڈر اپنے باقی لوگوں سے وہ کہتا ہے کہ آپ کچھ لکڑیاں لے کر کے آئیں اور ہر شخص تھوڑی تھوڑی لکڑیاں اپنے ساتھ لالا کر کے جمع کرتا ہے یہاں تک کی ایک بڑی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں وَأَجْجُوْ نَارًا تو ایک بہت بڑی آگ کو جلانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں اور پھر وہ سب چیزیں انجام دیتے ہیں جس کا وہ قصد اور ارادہ کرتے ہیں تو یہی حال ہے انسان کا کہ وہ معمولی معمولی چیزیں اس کائنات کے اندر غلطیوں کی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اور بھولتا جاتا ہے گناہ کرتا ہے اور انہیں بھولاتا جاتا ہے اور وہ اس کی خاتے میں جمع ہوتی رہتی ہیں جو کی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی اندر حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے اہم واقعہ ہے انکم لتعملون اعمالا تم بہت سارے ایسے کام کرتے ہو ہی ادق فی اعیونکم جو کی تمہاری نگاہ میں بہت معمولی ہوتی ہیں ہی ادق فی اعیونکم من الشعر بال سے بھی زیادہ وہ حلقی تمہیں نظر آتی ہیں اس سے بھی زیادہ باریک تمہیں سمجھ میں آتی ہیں یعنی بہت معمولی گناہ تم اس کو سمجھتے ہو ان کننا لنعدہا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے گناہوں کو برباد اور ہلاک کرنے والے بڑے گناہوں میں سے اس کو ہم شمار کرتے تھے تو یہ مزاج کیوں بدل گیا کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک گناہ کو موبقات اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے اس کو شمار کرتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہلاک کرنے والے بڑے گناہوں کو بھی ہم معمولی گناہ سمجھنے لگے ہیں یہ حال ہمارا کیوں ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو ترہ ترہ کی چیزوں سے ملوث کر دیا ہے اور ترہ ترہ کے گناہوں میں اس کو ڈال رکھا ہے اس لئے گناہ کی کسرت ہمیں گناہ کو بڑی نہیں دکھائی دیتی وہ اسی جیسی چیز ہے جو ہمارے اندر موجود ہے تو انسان اس چیز سے معنوس ہو جاتا ہے مل کھا جاتا ہے اس کے جیسا ہی نظر آتا ہے اس کو بہت زیادہ الگ نہیں سمجھ میں آتا اور بخاری اور مسلم کی یہ مشہور روایت جو واقعے کی شکل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی کہ ایک عورت کو رب کریم نے ایک بلی کے باندھنے کی وجہ سے عذاب دیا بلی کو اس نے باندھ دیا کھانے اور پانی کی پینے کی چیزیں اس بلی کو نہیں حاصل ہو سکیں اور عمر گئی فدخلت النار تو عورت جہنم میں جانے کا سبب بن گئی لا ہی آتعمت تھا نہ تو کھلایا اور پلایا ولا ترکت تھا نہ ہی اس کو چھوڑا تھا اکلو من خشاش الارض کہ وہ خود سے زمین کے اندر اپنے لئے روزی تلاش کر سکتی تو ایسی چیزیں انسان کے لئے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی یعنی اس کے اندر عبرت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی سمجھے وہ اپنے اوپر ہو کسی اور کے ساتھ ہو یہاں تک کی جانور کے ساتھ بھی بدسلوکی کا معاملہ بھی اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا گیا کیا ایک دن میں بنو اسرائی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سارے لوگ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے یعنی بددینی انہوں نے اختیار کر لیا ملہد ہو گئے سارے کے سارے دہریہ ہو گئے ہوا کیا تھا بنو اسرائیل کے ساتھ قال اللہ کہا انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی ساتھ سارے لوگ دین کو کپڑے نکالنے کی طرح سے نکال کر کے سائیڈ ہو گئے ایسا نہیں ہوا ولیکن نہ ہوں لیکن ہوا یہ جب انہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا تو نہیں کرتے چھوڑ دیتے اور جب کسی چیز سے منع کیا جاتا تو اسے کرتے یہاں تک یہ مخالفت جو انہوں نے حکم کی پامالی کی شکل میں اختیار کیا اس کی وجہ سے وہ دین سے آہستہ آہستہ پورے طور پر نکل گئے اور بددین ہو گئے جیسے کی آدمی اپنے جسم سے کپڑے کو نکال باہر کرتا ہے اسی لئے باز صلب فرماتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو پچیس المعاسی برید الکفر گناہ کفر کا ڈاک ڈاک سمجھتے ہیں پوشٹ 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 سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پوشٹ ہم بھیجتے ہیں بہت ساری پوشٹ ہیں تو اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ ان گناہوں کی حیثیت کیا ہے کہا یہ کفر کا نچلا طبقہ ہے اور یہ ہمیں وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے المعاسی برید الکفر برید مہنے پوشٹ ڈاک کفر کا یہ پوشٹ کما ان القبلت برید الجماع جیسے کی ایک بوسا عورت کا مرد جو لیتا ہے وہ دونوں کے درمیان صحبت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے والغناء برید برید الزنا اور آدمی اس کان سے گانے اور باجے کی چیزوں کو سن کر زنا جیسی فہش اور قبیح عمل کے اندر واقع ہو جاتا ہے یہ اس کا برید ہے یہ اس کا پوشٹ یہ اس کا راستہ ہے والمرض برید الموت اور یہ بیماریاں موت کا ذریعہ اور سبب ہے اور اس کے لئے پوشٹ تو یہ سب اور نگاہیں یعنی انسان اگر اپنی نگاہ کو صحیح جگہ پر قائم نہیں رکھتا محرمات پر بھی اٹھاتا ہے تو وہ چیزیں دیکھتا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے تو عشق کا ذریعہ اور سبب بن جاتی یعنی ان کے ساتھ عشق جن کو دیکھنا جائز اور درست نہیں تھا تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایک معمولی اور ہلکی چیز جو کی ذریعہ اور سبب تھی ہم نے آسانی کے ساتھ اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو بڑی چیزوں کی طرف ہمیں کھیج کر لیتی چلی گئی امام عوضائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 126 کہ میں نے بلال ابن سعید سے کہتے ہوئے سنا لا تنظر الہ سغر الخطیہ کہ گناہ کے گناہ کے سغر کو مت دیکھو یعنی اس کا چھوٹا ہونا مت دیکھو گناہ کا گناہ کا حجم مت دیکھو کیوں حجم کے اعتبار سے معمولی گناہ ہے لیکن یہ دیکھو کہ گناہ کس کی کر رہے ہو کس ذات کی مخالفت کر رہے ہو کس کے حکم کو توڑ رہے ہو یہ دیکھو یہ مت دیکھو کہ کس درجے کا گناہ ہے پر یہ دیکھو کہ کس کا گناہ ہے کس کی مخالفت ہے یعنی اس کے اندر عبرت ہے انسان کے لئے کہ اس عظیم کی مخالفت پہ وہ تل گیا ہے کہ اگر وہ روزی روک لے پانی روک لے ہوا کو روک لے تو ہم ایک منٹ کے لئے بھی اپنی زندگی کو نہ بچا سکے اس کی ہم مخالفت پہ تل گئے ہیں اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں اس عظیم کو دیکھو فضیل ابن عیاض مشہور امام فرماتے ہیں بِقَدْرِ مَا يَسْغُرُ الزَّمُ عِنْدَك گناہ تمہارے نزدیک جس درجہ معمولی رہے گا تمہاری نگاہ میں گناہ جس درجہ معمولی نظر آئے گا یَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهُ اسی کے بَقَدْر رب کی نگاہ میں عظیم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ایک حکمت کی بات کہ وہ ہے حقیقت میں معمولی گناہ لیکن اگر اس معمولی کو معمولی سمجھ کر کے اگر ہم کر بیٹھتے ہیں اور جس درجہ ہمارے اندر اس کا استخفاف رہتا ہے اس کا حلقاپن ہماری نگاہ میں آتا ہے کہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا جس درجہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا اسی درجہ اللہ رب العالمین کی یہاں گناہ کی حیثیت پر فرق پڑ جاتا ہے اسی درجہ بلند ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے عظیم ہو کر رب کی نگاہ میں سامنے آتا ہے وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِندَكَ اور جس درجہ اس گناہ کی خطرناکیت ہماری نگاہ میں رہے گی اور اسے ہم خطرناک سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور ہم ڈڑھتے رہیں گے اسی درجہ اللہ رب العالمین کی یہاں اس کی حیثیت کم ہوتی جاتی ہے تو یہ اپوزیٹ معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے اس کی اپوزیٹ حیثیت اللہ رب العالمین کی اس گناہ کا رہے گا اور امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اور یہ روایت مشہور ہے اور اس کی سند صحیح ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت فرماتے ہے نبی اکریم صلی اللہ نے فرمایا دیکھئے گناہ کرتا کیا ہے انسان کے اندر جا کر یہ روایت اس کو واضح کرتی ہے مؤمن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اس سے باز آجاتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے تو قلب تو اس کا دل صاف کر دی جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو نقطے بھی زیادہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں یہاں تک کی وہ گناہ کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے اور گناہ نقطے کی شکل میں پڑھتے پڑھتے اس کے پورے دل کے اوپر فَذَٰلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ یہ وحی ڈھکن ہے یہ وحی غطہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمين نے کیا ہے اس آیت کریمہ میں سورہ مطفیفین آیت نمبر چودہ قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر وہ چیز چھا گئی ہے جو انہوں نے کمایا ہے جو انہوں نے کیا ہے تو بندہ جو بھی گناہ کے کام انجام دے رہا ہے گناہ کے سارے کام اس کے دلوں پر نقطوں کی شکل میں ایک ایک نقطہ پڑتا جاتا ہے وہ رکتا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر کوئی بھی چیز اس دل تک پہنچتی نہیں ہے کیونکہ بیچ میں ایک رکاوٹ آگئی اور بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ ہوتی ہے تو جب تک اس رکاوٹ کو نہ دور کیا جائے وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو دل تک کوئی بھی خیر کی چیز نہیں پہنچتی بہت ساری چیزیں ہم کانوں سے سنتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم خود پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر دل تک نہیں ہوتا ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی اس کو جاننے کی اس سے اثر قبول کرنے کی نہیں ہوتا طبیعت نہیں لگتی بلکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کب اور کتنے جلد اس سے باہر نکلیں وجہ کیونکہ اجنبیت دونوں کی درمیان دونوں میل نہیں کھا رہے ہیں دونوں سیٹ نہیں ہو رہے ہیں دونوں میں کسی بھی طریقہ کوئی اتفاق نہیں ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر وہ اس سے گھبرا اٹھتا ہے بیچینی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور بہت جلد وہ اس سے باہر آ جانا چاہتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اندر کی حیثیت الگ ہے اور جو چیز ہم بھیج رہے ہیں وہ الگ ہے ہاں اگر گناہ والی چیزیں بھیجیں گے تو خوش ہو جائے گا گانے باج والی چیزیں نہیں گئے تو خوش ہو جائے گا کیونکہ اندر وہی چیزیں موجود ہیں تو ایک جیسی چیزیں پا کر کے اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر سکون آنے لگتا ہے اسی لئے حضرت حضیفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ نُقِتَ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةٌ سَوْدَا حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ کَشْشَاتِ الرَّبْضَا رَبْضَا تو اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کی ایک باج بکری کا دل ہو جائے انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا اسی طریقے سے اور یہ چند آخری باتیں ہیں صفحہ نمبر 130 پہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے گناہ کی معاملے میں کہ کبھی کبھار ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ گناہ کی کوئی تاثیر فی الحال ہمارے اوپر نہیں ہو رہی ایسا لوگوں کو لگتا ہے اور اس لئے وہ ان گناہوں کو کر کے اسے بھلا دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کی تاثیر فوری طور پر انہیں کچھ نہیں محسوس ہوئی اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھار گناہوں کے اثرات رک کر کے اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تاخیر سے آتے ہیں کبھی کبھار گناہوں کے اثرات انسان کے دل پر فورا نہیں آتے ٹھیر کر کے آتے رک کر کے آتے ہیں پر آتے ضرور ہیں کبھی فورا آتے ہیں اور کبھی تاخیر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جس کا جو نظام رکھا ہے اس نظام کے تحت میں آتے ہیں لیکن یہ یاد ضرور رہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ گناہوں کے اثرات اس کے دلوں تک نہ آئیں اور یہی وجہ ہے فرماتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس راستے سے ہلاک اور برباد ہو گئے کیونکہ ظاہری اثرات انہوں نے اپنی زندگی کے اندر گناہوں کی نہیں محسوس کیا بلکہ اس کا اولٹ وہ محسوس کرتے رہے اور اس وجہ سے وہ گناہوں کے دلدادہ ہو گئے کہتے ہیں جاہل تو رہنے دیں علماء کتنے ایسے ہیں جو اس طرح کے دھوکوں میں اس طرح کے دھوکوں کی شکار ہو چکے ہیں وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُغْتَرْ اَنَّ الزَّنْ اَنَّ الزَّنْ بَيَنْقُدْ اور اسے شخص کو یہ معلوم نہیں ہے جو اس دھوکے کا شکار ہو چکا ہے کہ گناہ توڑتا ضرور ہے گناہ صاحبِ گناہ کی کمر توڑتا ضرور ہے یَنْقُدْ وَلَوْ بَعْدَحِينَ گرچہ ایک مدت کے بعد گرچہ ایک وقت کے بعد جیسے کی زہر کبھی فوری اثر انداز ہوتا ہے اور کبھی کچھ عرصے کے بعد یہی صورتحال اس کی بھی ہے اس سے اسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے ایک اور قول لے کر کے اور اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں اور آگے کے درس میں انشاءاللہ گناہوں کے آثار جو اس کے علاوہ جو مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اسے لیا جائے گا فرماتے ہیں عبدالدردہ رضی اللہ تعالی عنہ اعبداللہ کَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وَعُدُّوا أَنفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَ اور تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ میں زندہ نہیں میں بس میرا وقت پورا ہو چکا اور میں اب اور تب میں جانے والا ہوں گویا کہ میں ابھی سے اس کے لئے پورے طور پر تیار ہوں وَعَلَمُوا أَوْرِ جَانْ لُو أَنَّا قَلِيلًا يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِّنْ كَسِيرٍ يُلْحِيكُمْ کہ تھوڑی چیز جو تمہیں اوروں سے بینیاز کر دے وہ تمہارے لئے بہتر ہے بنسبت زیادہ کے جو تمہیں غافل کر دے یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے تمہارے لئے یہ جگہ نہیں ہے تمہاری جگہ آگے ہے تمہاری منزل آگے ہے اس لئے یہاں معمولی چیز بھی تمہارے لئے اگر کفایت کرتی ہے پر یاد باقی رہتی ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے وَعَلَمُوا أَنَّا الْبِرَّ لَا يَبْلَى اور یہ جان لو کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی وَأَنَّا الْإِثْمَ لَا يُنْسَى اور یہ کہ گناہ کبھی بھولایا نہیں جاتا رب کے قانون میں ایسا نہیں ہے کہ نیکی پرانی ہو گئی تو چھوڑ دے یا گناہ پرانا ہو گیا ہے تو اسے بھولا دیے جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور سلیمان التیمی فرماتے ہیں اِنَّا الْرَجُ لَا يَوْسِي بُلْزَمْبَ فِي السِّرْ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پردے میں خاموشی سے تنہائی میں گناہ کے کام انجام دیتا ہے فَيُسْبِحُ عَلَيْهِ مَزَلَّتُهُ تو صبح ہوتے ہوتے اس کے چہرے پر اس کے جسم پر اس کی ذلت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں زلیل اور رسوہ ہو کر کے صبح اس کی ہوتی ہے اس لئے ہمیں گناہوں کے اثرات سے پورے طور پر چوکرنا رہنا چاہیے اور یہ یقین ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہ جس درجے کا بھی ہو اس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوں گے اور شخصی طور پر اس کے دل کو متاثر کریں گے اور اس کے زندگی کو متاثر کریں گے اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طریقی برائیوں سے بچنے کی توفیق انعائت فرمائے وصلا اللہ وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ